بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کر دیں اور ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں اور اس کے ساتھ جو بیل کا آئیکن دے گیا ہے اسے بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ڈیلی بیسز پہ آنی والی جو ویڈیوز ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اور چیز بھی ہوتا رہا چلوں کہ اگر آپ ہماری اس چینل سے ریلیٹر جتنی بھی ہماری بیالوجیزم پہ آنے والی پی ڈی ایف جو کلاسز ہیں ان کا پی ڈی ایف آپ لینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس کے اندر میں نے میل ایڈ کر رکھی ہے اب وہاں پہ میل میں مجھ سے کانٹیک کر کے آپ یہ پی ڈی ایف فائل یہ بھی لے کے پاڑ سکتے ہیں تاکہ آپ کی پریپریشن جو ہے وہ اور زیادہ اچھی ہو سکے سو چلیں آج کی کلاسز سٹارٹ کرتے ہیں اور ہمارا پہلا ایم سی کیوز ہے ویچ اپ ڈی فالوینگ is present inside the vertebral column سو ویٹی برل کولم جتنے بھی ہمارے پاس ویٹی بریٹس ہوتے ہیں ان کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر سپائنل کارڈ جو ہے یہ موجود ہوتی ہے سو آپشن بی ایز کریکٹ آپشن دن جی ویچ اپ ڈی فالوینگ is لارجسٹ پارٹ آف دہ برین سو برین جو ہے اس کے بسکلی ہمارے پاس 3 پارٹ سمیلی پڑتے ہیں سیری برم سیری بلم اور دن تھلیمس اور میڈولا یہ بسکلی بھی ایک ایک لاؤنگیٹ سی پورشن ہوتا ہے برین کے اندر لیکن جو برین کا لارجسٹ پارٹ ہے سیری برم سیری برم ہمارے پاس لارجسٹ پارٹ ہوتا ہے برین کا دن جی ویچ او دفالوینگ is the second لارجسٹ پارٹ آف دہ برین سو سیری برم سیری برم سیری برم دن جی انٹیلیجنس is under the control آف سیری برم جی جتنے بھی ہمارے پاس مائنڈ کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جس کو بسکلی ہم انٹیلیجنس کا نام دیتے ہیں دن جی ویچ او دفالوینگ ایکٹ ایز تھرمو ریگولیٹر سو تھرمو ریگولیٹر کے طور پر ہمارے پاس ایکٹ کرتا ہے ہائپو تھیلیمس اور یہاں سے مینلی ہارمون کی سیکریشن ہوتی ہے اور ہائپو تھیلیمس ہے یہ ہارمون کی ریگولیٹر کرتا ہے اور اس کے تھرن یہ سیکریشن کرتا ہے تھے مہن ریگولیٹر کو دن جی which of the following allows precise muscular movement جی muscular movement جو ہے that is controlled by the second largest part of the brain and that was سیری بلم سیری بلم سے ہی controlled ہوگا دن جی it is one of the convulsive disorder of nerves which are characterized by the abrupt transient symptoms of motor sensory psychic or atom autonomic nature so epilepsy absolute epilepsy اندر کیا ہوتی ہے یہ جہاں پہ جتنی بھی symptoms یہاں پہ discuss کی گئی ہیں یہاں پہ basically کیا ہوتا ہے جتنے بھی مارے پاس نورانز ہوتے ہیں ان کے اندر transient adaptive transient symptom وانا شروع ہو جاتی ہیں so these symptoms are for epilepsy then the value of the resting membrane potential is point point zero sorry point zero seven zero point zero seven volt then the receptors for hearing some here come under the heading of mechanical g you ہمارے پاس heading sorry hearing ke jore receptor ہوتے ہیں they are basically mechanical receptor in nature then g which of the following feature is not related related to neuron neuron جو ہے یہ basically nerve impulse کی conduction کرتا ہے nerve reflex بھی دیتا ہے and then movement بھی کرواتا ہے لیکن regeneration جو ہے یہاں پہ موجود نہیں ہوتی then g next mcq which of the following is not is a chemical link between catabolism and anabolism so anabolism and catabolism are basically total number of reactions taking part in an individual so ان کے دوران جو chemical link ہوتا ہے بسکلی وہ ہوتا ہے ATP کے تھوھو ATP is adenosine triphosphate then g photosynthesis is process in which compound of carbon dioxide and hydrogen are reduced to carbohydrate like glucose using light energy so یہ بسکلی ہمارے پاس ایسا process ہے جس کے اندر energy poor compound جن کے اندر water ہے اور carbon dioxide ہے ان کو convert کیا جاتا ہے high energy molecule کے ادھر در کیا کے high energy molecule میں جو کہ ہمارے پاس example ہے as example glucose then g6H12O6 plus 6O2 plus 6CO2 plus 6H2O plus energy represent تو یہ ہمارے پاس کیا ہے aerobic respiration کو represent کر رہا ہے کیوں aerobic کیوں کہ یہاں پہ oxygen جن کا utilization ہو رہی ہے then g bacteriophils does not includes bacterioclorophils does not include so bacteria کے اندر chlorophyll یہ جو ہے موجود نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو chlorophyll کی جتنے بھی figments ہیں وہ موجود ہوتے ہیں c t and e then g at which time there is no net gasses exchange between leaves and the atmosphere تو اب یہ پوچھا گیا ہے کہ leaves اور atmosphere کے دران کس time پہ net gasses exchange نہیں ہوتا تو یہ dawn and dusk جب سورج ہمارے پاس نکل رہا ہوتا ہے اور جب غروب ہونے لگتا ہے غروب افتاب اور طلوع افتاب کے وقت وہاں پہ gasses exchange بہت ہی زیادہ کم ہوتی ہے i mean اس کو ہم averagely no net gasses exchange لیتے ہیں then جی molecular formula of chlorophyll b is جی chlorophyll b کے اندر carbon 55 ہوتے ہیں hydrogen جو ہیں وہ 70 ہوتے ہیں oxygen جو ہیں وہ 6 ہوتے ہیں اور nitrogen 5 ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ central atom کے طور پر magnesium جو ہے یہ موجود ہوتا ہے then جی which of the following is a compensation point compensation point کون سا point ہے جی compensation point ایسا point ہوتا ہے جس میں photosynthesis اور respiration جو ہے وہ same rate پہ ہو رہی ہوتے ہیں so photosynthesis and respiration occur at same rate so there is no net exchange of gases between atmosphere and plant اور compensation point جو ہے وہ at dawn and dusk time میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے then جی quantitative study of energy relationship in biological system obeys اچھا جی جب بھی ہم energy relationship کی بات کریں in biological system تو وہاں پہ ہمارے پاس specific laws آئیں گے اور ان law کو ہم کہتے ہیں law of thermodynamics یہ دو laws ہیں mainly اور یہاں پہ ہم energy کی quantitative relationship کو دیکھتے ہیں then جی the organism able to use sunlight directly as a source of energy اور جو ایسے organism جو کہ sunlight کو directly use کرتے ہیں اور energy کی production کرتے ہیں تو they are plants and they are also known as in nature then جی so both of these are correct answer then جی of the following which which one is not an energy releasing process so energy releasing جو ہے کونسا process نہیں ہے تو photosynthesis یہ energy releasing process نہیں ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاس process ہیں یہاں پہ ATP کی production ہوتی ہے اور energy جو ہے وہ release ہوتی ہے as a net force then جی about percentage of photosynthesis is carried by the tristial plant while the rest occur in ocean lake and ponds so اگر صرف tristial plants کے حالے سے بات کی جائے so only 10% جو ہمارے پاس photosynthesis ہے وہ tristial land میں ہوتی ہے باقی جتنی بھی 90% ہے وہ oceans کے اندر ہوتی ہے mainly lakes میں اور ponds کے اندر موجود ہوتی ہے جی net yield of H2 in photosynthesis is zero molecule photosynthesis کے اندر water کی utilization ہوتی ہے production جو ہے وہ net نہیں ہوتی so zero molecule the point at which there is no net exchange of gases between leaves and atmosphere is known as compensation point so آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ compensation point کے حوالے سے ہمارا تیسرا mcqs repeat ہو رہا ہے اور یہ mcqs جو ہے PPSC کے papers میں بھی repeat ہو چکا ہے اور بہت زیادہ important point ہے یہ اپنوں کو یاد ہونا چاہیے Air contains percentage of carbon dioxide so Air کے اندر 0.03 to 0.04 percent carbon dioxide موجود ہوتی ہے then Vanille hypothesis about production of oxygen during photosynthesis was based on study and investigation on bacteria جی basically vanille scientists تھے اور انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ جو ہمارے پاس photosynthesis کے result میں oxygen as a bi-product produce وہ کہاں سے ہوتی ہے وہ carbon dioxide سے پردکشن ہوتی ہے یا پھر وارٹر سے ہوتی ہے اس کے لئے انہوں نے بیکٹیریا کو یوز کیا اور وہاں پہ اس نے photosynthesis کروائی اور اس کے دوران اس نے ایکسیجن کا 18 ایکسیجن جو آئیسوٹرپس ہے وہ یوز کیا تھا اس نے دیکھا تھا کہ ایکسیجن کی جو پردکشن ہے وہ وارٹر سے ہوتی ہے پی ایس ون یہ بسیکلی photosystem 1 ہے have chlorophyll which absorb maximum light of 700 nanometer ہمارے پاس دو photosystems 1 and photosystem 1 موجود 700 nanometer maximum light absorb 3 visible light used in photosynthesis range from 382 750 nanometer in wavelength 10 photosynthesis کے اندر جو light use it have wavelength of 382 750 nanometer then percentage of light absorbed by leaves only 1% 1% absorbed then which of the following light is least absorbed by the plants green light is reflection and green is due to the reflections and green light the first action spectrum was obtained by T.W. Angelman first was scientists who studied spectrum what is light wavelength in form of coloration which of light is mainly absorbed by the plant which of light is absorbed spectrum was obtained by using spirogera used first time by T.W. Angelman chlorophyll is insoluble in water chlorophyll basically non-polar solute and carbon tetracloride alcohol or organic solvent but water which one causes higher production of food in green plants can increase which light will increase higher production of food increase or higher food cause the answer is red light which of the following statement about the head of chlorophyll molecule is in cracked which has a chlorophyll has two parts one head and one long tail the head has characteristics and asked in cracked it is porphyrin ring tetra pyrrole ring structure it is composed of carbon and hydrogen with the magnesium at central metal then it is basically hydrophilic in nature so option D is correct answer it means it is written as the incorrect sentence for of chlorophyll head then photosynthesis carried out by the crystal plant is 10% of the total photosynthesis then molecular formula of chlorophyll a molecule is carbon 25 H 72 here you can see chlorophyll b 70 oxygen 6 but 5 and hydrogen 2 chlorophyll a hydrogen so here stromata cover only 1-2% of leaf surface so leaves only 1-2% stromata which of the following pigment is blue green is chlorophyll a pigment reduction in photosynthesis is carbon dioxide reduction in photosynthesis process light reaction takes place chloroplast so thalakoid stroma and grana basically thalakoid membrane and light reactions take place so correct answer is grana or grana is assimilatory power chemical energy and all of these in the process of chemo osmosis these three things are provided by the NADPH2 then thalakoid in chloroplast are stacked into grana which of the following which one is not light gathering so antenna complex light gathering next cells move in all plants the major sites of photosynthesis are leaves respire and utilize O2 and releases CO2 basically here this question if plants have photosynthesis is 680 nanometer then dense fluid filled region in chloroplast is stroma mainly dense fluid filled region and mitochondria so glycolis basically takes place in cytosol so this was some MCQs are important so today will clear if you any confusion in comment section will tell you to see allah hafiz